اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ان کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے جی ناظرین آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سپیشل ہیدر آبادی چکن بریانی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پر تیار ہونے والی ہے اور بہت ذائقے دار ہے سب سے پہلے انس کے انگریڈینس میں آپ کو بتا دوں جو کہ ہم چکن کو مسالہ لگا کے ہم رکھیں گے اس کے اندر جو ہے دو ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا ہے یہ پیکٹ کا بریانی مسالہ ہے اور یہ چمچ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو انداز ہو جائے گے کون سا ٹیبل سپون میں استعمال کر رہی ہوں دو چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ ہے دھائی چمچ جو ہے لیسان درک کا پیسٹ ہے اور اس لئے تین بھری مرچے بھی میں نے شامل کر کے کوٹ لیں دی ایک کب دہی ایک چمچ کسوری میتھی ایک چمچ سابت زیرہ ایک چمچ نمک ایک چمچ کالے مرچ بھناوہ پیسہ ہوا زیرہ ایک چمچ دو چمچ جو ہیں وہ میں سوکہ دھنیا اور ایک چمچ حلدی اور تقریباً تین چمچ میں سرکا لوں گے سفید سرکا یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کوئی مسلاہ نہیں ہے جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں ایک کلو اس کے اندر میں نے چکین استعمال کی ہے جسے میں نے دھوک اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے تاکہ اس کا پانی مغیرہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ تمام مسالے جو ہیں وہ چکن کے اندر ڈالیں گے اور اس کو تقریباً میرینیٹ کریں گے ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں دو ٹیبل سپون گریانی مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے لہسان ادھرک اور ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا ہاتا وہ ہم شامل کر رہے ہیں یہ تقریباً دھائی چمچ اس کے اندر جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہے باقی تمام مسالے جو ہیں وہ بھی ہم ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں گے دو چمچ ہم کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال کر رہے ہیں اور مرچ جو ہے وہ حض بے ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں حض بے ذائقہ جیسا آپ کو پسند ہو اگر آپ کو تیکھا پسند دے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے جتنے بھی مسالے آپ کو دکھائے تھے تمام کے تمام جو ہیں وہ مرگی میں شامل کر دیں گے ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک کب دہی ہم شامل کریں گے اس کے اندر اور کوشش کیجئے گا کہ دہی جو ہے آپ بلکل تازہ استعمال کیجئے زیادہ کھٹا دہی جو ہوگا اسے جو ہے بریانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا کوشش کیجئے کہ دہی بلکل تازہ استعمال کیجئے اس کے اندر میں نے تین چمچ جو ہے وہ سفید سرکے کا شامل کر دیا ہے اور اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ بوٹیوں کے اوپر لگ جائے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد جو بریانی کے اجزہ ہیں وہ بتاتے چلوں آپ کو یہ تین بڑے تمارٹر لیے ہیں میں نے اگین سفید سرکہ جائے گا اس میں دو چمچ کھٹی ہوئی لال مرچ حضب زائقہ نمک حضب زائقہ چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں لیا اور ان کو باریک باریک لمبا لمبا کاٹ لیا ہے تین ٹیبل سپونڈ جو ہے میں نے پیکٹ کا بریانی مسالہ استعمال کیا ہے گرم مسالہ لیا ہے میں نے اس کے اندر تین لونگ تین چار لونگ استعمال کی ہیں کچھ کالی مرچیں استعمال کی ہیں اور تین ادر جو ہیں وہ دارچینی کے تکرہ استعمال کیا ہے یہ مسالہ جو ہے آپ کو دکھا رہی ہوں میں جس میں بادیان کے پھول ہیں جائے فیل ہے جاویتری ہے سبز الائچی ہے لونگ ہے ان ساروں کو جو ہے وہ پیس کے رکھنوں گی میں اور یہ بریانی کے میں دم دیتے بک لگاؤں گی زردے کا رنگ ہے اور یہ چکن ہے جو ہم نے پہلے میں رینٹ کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے پانچ پیازی ہے میں نے اور ان کو درمیانہ جو ہے وہ کٹ لیا ہے اور یہ درمیانے سائز کے پیاستے اور ان کو بلکل باریک باریک جو ہے وہ کٹ لیا ہے میں نے اس کو براؤن کر کے میں نکال لوں گی بعد میں ہرا مسالہ جو ہم استعمال کریں گے کچھا وہ اس میں ہے پودینہ مٹھی بھر مٹھی بھر دھنیا پانچ سے چھے جو ہے ہری مرچے ہیں اور اٹی وارٹر ہیں تین ادر جو کہ میں نے باریک باریک سلائس کر لیا ہے یہ تمام کچھا مسالہ ہے جو کہ ہم بریانی کو تہ لگاتے وقت استعمال کریں گے اور پیاز کو ہم براؤن کر کے پہلے ہی نکال لیں گے اس کا پروسس بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے اندر تقریباً میں نے ڈیڑھ کپ آئی لیا ہے جو کہ میں نے کڑھائی میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے پیاز میں نے شامل کی ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ براؤن کر لیں گے ہم اور اس کو براؤن کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے کوشش کیجئے گا کہ آنچ ہلکی رکھیں آپ پیاز براؤن کرتے وقت کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پہ براؤن کریں گے تو پیاز اندر سے کچھی لیتی ہے اور باہر سے جو ہے وہ رنگ پکڑ لیتی ہے چاول ہم نے لیا ہے ایک کلو باسمتی چاول ہے اچھے والے چاول لیجے گا جس سے آپ کے بریانی بہت اچھی بنے گی اس کو ہم دھولیں گے اچھی طریقے سے اس پہ کافی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو دو سے تین پانی جو ہے وہ اچھی طریقے سے مل کے اس کو ساف کر لیں اس طرح سے ہم اس کو پانی سے نکال کے اچھی طریقے سے ساف کریں گے تاکہ کوئی بھی مٹی وغیرہ ہے جو چاولوں پہ وہ باقی نہ رہے ہیں پیاز براؤن کر کے نکال لی ہے ہم نے اور اس کے بعد کڑاہی میں جو آئل بچا تھا اس کے اندر ہی جو میرینیٹ ہوا چکن تھا وہ ہم شامل کر دیں گے اچھے اس کے اندر میں نے بعد میں جو ہے کچھی پیاز تھوڑی سے شامل کی تھی اور دھنیا اور خودینہ جو ہے وہ تین چمچ جو ہے ٹیبل سپون جو ہیں وہ شامل کیے تھے میں نے یہ میں نے بعد میں شامل کی تھی تو آپ کو میں پہلے نہیں بتا پائی اور اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ہم تیز آنچ کر کے پھونیں گے تاکہ دہی کا پانی بھی ہوگا اس میں اور مرگی کا پانی بھی ہوگا تو اگر آپ ہلکی آنچ پہ بھونیں گے تو کافی زیادہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر رہ جائے گا اور مرگی جو ہے وہ گل جائے گی لیکن پانی اس میں باقی رہ جائے گا اس کو اچھی طریقے سے ہم تیز آنچ پہ جو ہے وہ اس کو فرائے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آنچ ہم نے تیز رکھی ہے کافی حد تک جو ہے وہ اس کا پانی پھوشک ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کافی باقی ہے اس میں اب اس کے اندر بریانی مسالہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں شامل کر رہی ہوں دو چمچ اس میں بریانی مسالے کی جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پہ پوٹی ہوئی لال مک شامل کی میں نے چکن کو جو میرینیٹ کیا تھا تب بھی میں نے اس کے اندر دو چمچ شامل کی تھے اور ابھی بھی میں اس کے اندر جب اس کا کورما تیار کر رہے ہم بریانی کا اس میں بھی میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ کے شامل کی ہیں نمک جو ہے ہز بزائی کا جتنا آپ کو پسند ہو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تیز پسند ہوتا ہے کچھ لوگ ہلکا پسند کرتے ہیں چار سے پانچ سب مرچ جو میں نے باریک باریک کٹ لی دی تین ارد بڑے سائز کی ٹیمارٹر جو میں نے باریک سلائس کر لیے تھے وہ بھی میں نے چکن کے اندر شامل کر دیا ہوں اور اب اس کو فرائے کریں گے ہاں تاکہ اس میں جو کچھا مسالہ ہم نے ڈالا تھا بلکل اچھی طریقے سے گل جائے اور ساسا چکن بھی ہمارا اچھے سے فرائے ہو جائے یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے گل چکے ہیں اور کافیت تک فرائے ہو جائے اس کے اندر میں نے آلو لیا ہے میں نے 3 بڑے سائز کے آلو جن کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کٹ لیا ہے وہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی دیکھیں جی یہ سائز میں نے آلو کا رکھا ہے تھوڑا میں نے موٹا کٹا ہے اور یہ بھی چکن کو بھونتے ہوئے اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اس لوگ جو ہیں وہ آلو بھال کے بھی شامل کرتے ہیں دم لگاتے ہوئے لیکن میں جو میں ان کو ایسے ہی شامل کر دوں گی مصالے میں یہ میں نے چابلوں کے لئے پانی اپالنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں تھوڑا سا دھنیا ایک دو ٹیبل سپون دھنیا کے ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون پورینے کے اس کے اندر میں نے لونگ بھی ڈالے تھے اور نمک اور باقی اجزہ بھی اور یہ وہ اجزہ ہے جو کہ اب دریانی کو دم لگاتے ہوئے جائیں اور یہ وہ مسالہ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے اس کو میں نے باریک بیس کے رکھ لیا ہے یہ بھی دم لگاتے ہوئے جائیں گے مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے اب اس کو دم لگائیں گے کچھا مسالہ جتنا تھا اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا مسالہ بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ بھی ایک چمل ڈالا ہے ساتھ میں براؤن کی پیاس جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی وہ شامل کر لیں گے اس کو چی طرح کیسے مکس کرنے کے بعد آدھا مسالہ جو ہے اس کا ہم لوگ نکال لیں گے تاکہ جو ہم دوسری تہن لگائیں گے بریانی گی اس میں شامل کریں گے ہم نے آدھا مسالہ جو ہے وہ تقریباً اس کا الگ کر لیا ہے اور چاول اُبلنے کے لئے ہم نے رکھ دیا تھے یہاں پہ ناظرین ایک خاص ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں کہ اگر آپ چاول پہلے سے بوائل کر کے رکھیں گے تو وہ کبھی شکایت آتی ہے کہ چاول زیادہ گل گئے ہیں اور کبھی شکایت آتی ہے کہ چاول بھی جائکہ نہیں آیا یہاں پہ ایک چو ٹپ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دو امبال آنے کے بعد میں آدھے چاول جو ہیں وہ نکال لوں گی اور ڈائریکٹ اس کو مسالے کے اندر تہہ لگاتی جاؤں گی اس کی اسی یہ ہوگا کہ جو پہلی تہہ ہوگی وہ تھوڑا کچھے چاولوں کے ہوگی جو کم گلے ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد اوپر والی تہہ جو ہوگی وہ تھوڑا زیادہ پکے ہوئے چاول ہوں گے نیچے سے جو ہیں وہ چاول آپ کے زیادہ گلیں گے نہیں بلکہ اوپر والی تہہ اور نیچے والی تہہ بلکل برابر ایکول آپ کی گلی بھی ہوگی دیکھیں جیسے ہی دو امبال آئے ہیں اس کو میں نے فوراں سے جو ہے وہ چاولوں کی ایک تہہ جو ہے نکال کے پتیلے میں لگاتی جاری ہوں اور واقعی چاول جو ہیں وہ اُبال رہے ہیں اس کے اندر ایک سے دو منٹ میں وہ بھی جو پہلی والی تہہ اس سے تھوڑے سے زیادہ گل جائیں گے تاکہ جو اوپر والی تہہ وہ گلے والی تہہ اور نیچے والی تہہ اس کے اندر تھوڑا سکت سے چاولوں تاکہ اس کو پکنے میں آسانی ہوں اب یہ دیکھیں میں ایک تہہ جو ہے وہ اس کو لگا چکی ہوں جب تک میں نے ایک تہہ لگائی ہے تب تک میں نے بچولہ بند کر دیا ہے گرم پانی ہوگا اس میں جو باقی کی چاولیں وہ خود ہی آرام سے گل جائیں گے اب اس کے اندر دوسری تہہ لگانے کے لئے میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اس میں اور یہ اس پہ چیزیں پھلا دیچیں گے اور یہ اس پہ چیزیں پھلا دیچیں گے تاکہ پوری جو تہہ اس پہ اچھی طریقے سے مسالہ جو ہے وہ آجے اب اس کے ساتھ ہی ہم جو دوسری چاول تھے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ جو ہم نے مسالہ تھوڑا سا رکھا ہوا تھا ایک چمچ یہ ہم اس پہ ڈال دیں گے جو پہلے اس میں نے پیسا ہوا تھا اور اب ساتھ میں ہی چاولوں کی دوسری تہہے وہ لگائیں گے لگانے کے بعد ایک رنگ جو ہے وہ میں نے اوپر سپرنکل کر دیا ہے اور اب اس کو تقریبا میں نے تیس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیا تھا تیس منٹ بعد اس کا دم ہم نے میں کھولا ہے اور کھولنے کے بعد بہت ہی امدہ خوشبو آ رہی تھی اور دیکھئے کہ چاول اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور یہ میں آپ کو نیچے سے چاول نکال کے لکھاؤں تو بلکل چاول ایک دوسری سے چھپکا ہوا نہیں ہیں اور گلہ ہوا بھی ہیں اس واجہ سے چھو ٹپ آپ کو میں نے بتائی تھی چاول کو نکالتے وقت جب آپ تہہ لگائیں تو پہلی تہہہ آپ نے کون سے چاپکے لگانے اور دوسری تہہہ آپ نے کیسے لگانے بہت ہی امدہ بریانی تیار ہوئی ہے آپ یہ بریانی گھر میں ضرور چاول اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور باتا ہے آپ کو کیسے لگیں تک تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کرے گا اور یہ ٹرائے کرے گا ضرور گھر میں بنائیے گا اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ کیسے لگی تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی